بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستوں کو السلام علیکم آج کا موضوع آخر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بغیر جنازے نمازے کے چودفن کر دیا گیا تھا ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی بی بی خدیجہ جب آپ کے پاس کھانا لے کر آئیں تو انہیں کہہ دینا کہ اللہ تعالی نے انہیں سلام بھیجا ہے اور ان سے بھی میرا سلام کہہ دینا پھر انہیں جنت میں اور پھر انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی خوشکبری دے دینا کی جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ ہی کوئی آدمائش دوستو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ پہلی ہسی ہیں جنہیں جنت میں محل کی خوشکبری سنائی گئی وہ خود اللہ تعالی نے انہیں سلام بھیجا قرآن پاک میں سب سے پہلے آپ ہی کو ام المؤمنین کے لقب سے پکارا گیا کیونکہ آپ ہی نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی فنے کی تصدیق کی تھی آپ کا نصب اپنے والد حبلیت بن اسد سے چار سلسلوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے بچپن ہی میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا پھر آپ کی امی نے آپ کو پالا پوسا لیکن اتفاق یہ کی آپ کی امی بھی زیادہ زندہ دندہ نہ رہ سکی اور ایک جنگ میں انہیں بھی شہید کر دیا گیا والد کی بفات کے بعد حضرت قدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کا تجارتی کام سبال اور پھر ایسی محرس سے تجارت کی پوری مکہ میں آپ سے زیادہ مال لال عورت اور کوئی نہیں تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ربایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے زمانے کے سب سے بہترین عورت حضرت مریم علیہ السلام اور اس زمانے کے سب سے بہترین عورت میری بیوی خدیجہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر چالدہ کی رکھیجی اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے تو صحابہ اکرام نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں تو عافظ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں جن میں حضرت خدیجہ بنت قلبید حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ععاسیہ بنت مہجم اور حضرت مریم علیہ السلام بنت عمران حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پینے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا شمار مکہ کے بڑے مالداروں میں ہوتا تھا کیونکہ آپ کے پاس تجارت کے لیے پورے آٹھ ہزار اونٹ موجود تھے انہی اونٹو پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان شام اور یمن جیسے بڑے بڑے علاقوں میں جایا کرتا تھا اس تجارت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت نفع ہوتا تھا آپ کا کردار اتنا صاف تھا کی مکہ والے آپ کی کردار کی قسمیں کھایا کرتے تھے اور اسی وجہ سے آپ کو تاہرہ کے لکب سے بھی پکارا جاتا تھا پھر جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا کہ آپ بہت عیماندار اور مہنتی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے پاس آ کر میرا تجارتی کافلے کی دیکھ بال کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لئے راضی ہو گئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تجارتی کاروبار میں شریک کر لیا اور کئی بار اپنا سامان تجارت دے کر بھار ملک کے بھی بھیجا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عیمانداری و سچائیت اتنی زیادہ متاثر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیج دیا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑوں کی مشورے کے بعد قبول فرما لیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد کے لئے بھار دست مدد میں وہ ایک ایسا زمانہ تھا جس میں ایک آدمی کی کئی کئی بیویاں ہوا کرتی تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہی آپ نے دوسری شادی نہیں کی پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو آپ کو لوگوں کی دبردست مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اس موقع بعد جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی حمد بڑھائی تو تاریخ میں بینسی مثال ملنا مشکل ہے وہ دس سال تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاندانی تعلقات اور اپنی دولت کے ذریعے اپنے شوہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرماتے تو ان کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے ایک دن مجھے غصہ آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت خدیجہ کی ہی تعریف کیا کرتے ہیں تو میں نے غصہ میں کہہ دیا آپ ہر وقت خدیجہ کو یاد کیا کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالی نے آپ کو ان سے بہتر بی بیاں دی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خدیجہ تو ایسی تھی کہ وہ مجھ پر اس وقت نے عیمان لائی جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے انہوں نے تب میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اپنے مال سے اس وقت میری مدد کی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے حجرت سے تین سال پہلے دس رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بفات ہو گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بی بی تھی اور عاب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ محبت تھی یہاں تک کہ ان کی زندگی میں عاب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کوئی نکاہ نہیں فرمایا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بفات پر ان کی جنازے نمازہ کیوں نہیں پڑھائی گئی آخر وہ کیا وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس پہلی بیوی کو بغیر جنازے نمازہ کے ہی دفن کر دیا تھا تو آئیے آپ کو اس کی حقیقت بتاتے ہیں چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بغیر جنازے نمازے کے ہی دفن کر دیا گیا دوستو حضرت خدیجہ رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکھے کے بعد تقریباً پچیس سال تک زندہ رہی اور پھر حجرت سے تین سال پہلے دس رمضان کو آپ کا انتقال ہو گئے اب بفاد پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھائی گئی کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم ہی نازل نہیں ہوا تھا بلکہ مردوں کو ایسے ہی بغیر جنازے نمازہ کے قبرے میں دفن کر دیا جاتا تھا آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلے کہ اس وقت نماز جنازہ تو دور بلکہ پانچ وقت کی نمازے بھی فرض نہیں ہوئی تھی اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرض روزہ بھی نہ تھا چونکہ اس وقت تک روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بفاد سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مسئبت آ چکی تھی وہ یہ کی آپ کے سب سے محبوب چچا حضرت ابو طالب کی ابھی ایک ہفتے پہلے ہی بفات ہوئی تھی اس کی ایک ہفتے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بفات ہو گئی وہ آپ کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی اب آپ کا دنیا میں کوئی ایسا سہارا نہ بچا تھا جسے آپ اپنا غم سنا سکے صرف چار بیٹیاں ہی تھی چچا ابو طالب وہ بی بی خدیجہ کی بفات کا غم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا پڑا بہت زیادہ غمگین رہنے لگے اس لئے آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا مطلب غم کا سال روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بفات پر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کبرے میں اترے اور اپنی سب سے ہمدرد بی بی کو آسنوں کے سانس زمین کے حبالے کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بی بی خدیجہ سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے ان کی بفات کے بعد جب بھی کوئی بکری زباہ کرتے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہلیوں کے گھر ضرور بیشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات رہے تب تک اپنی بی بی خدیجہ کو یاد کر کے اکثر رویا کرتے تھے اللہ تعالی ہمیں بھی ان سچے واقعات سننے کے طفیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے